ایتر اسمان دکھا اپنا کمال دیو قدرتی طاقت جو کر دے فقری کا کام تمام اس پچھل کو میں قابو مینکہ پا رہا ہوں چلالی تم لگا بچھل پچھلástico بچھل化 بچھل بچуса بچ recong بچ ف 죄송 بچ رکھوالا کیا کر رہا ہے یا خدا یہ رکھوالا ہمیں بچانے آیا کیا مارنے آیا فکرے ایسا جادو کسی کام کا نہیں ہے جس پر قابو نہ ہو آج لوگوں کی جان جا سکتی تھی لیکن اگر جادو نہیں کیا دل لوگوں کی جان تو پھر بھی جائے گی ایک دفعہ کوش اشار کریں گے اہتل اسمان دکھا اپنا کمال اٹھانو کیلے اوزار فکری کو مار اٹھانو کیلے اٹھانو کیا اے رکھوالا بھائیڈن نشانہ ٹھیک سے لگاؤنا ساپ کو آنا ہے ساپ کو ہم ہی نہیں یہ یہ مجھے ہو کیا رہا ہے تل اسمان کو قابو eyeshadow میں کیوں نہیں کر رہا ہوں میں لوگوں کی جان بچانے کی جگہوں کو خطرے میں ڈال رہا ہوں اے تل اسمان دکھا اپنا کمال ہلا دے یہ زمین اور گر جائے یہ سامپ موسیقی خودرة خودرا خودررا میرا کوئی جادوکس سے کام کنی کر رہا بس اب میں اور جادو کر کے لوگوں کی جان خطر میں نہیں ڈال سکتا سوچ سوچ حلیس سوچ کیا کرے گا سمسم برباد کر دے کے سب کو اس طلسمان کے لیے کیا کرے گا کیا اب کسے چنے گا تو میرے کابل کی عوام کو یا اپنی اولاد کو رکھ میرے قدموں پر طلسمان ابو جادو تجھے بھی آتا ہے جادو مجھے بھی آتا ہے لیکن فرق ہے تو صرف نیت کا ابلیس ابلیس ابو نے چالیس چورو کے سرگنہ ابلیس کو بھی طلسمان دیا تھا اگر میں بھی اس کو طلسمان دے دوں تو اب مجھے بھی اس طلسمان کا جادوی چھلاوا دکھانا ہوگا اے طلسمان دکھا اپنا کمال ایسی بن اپنی تصویر کے لگے تصویر ہی ہے طلسمان فکرے یہ لے طلسمان اور بخشت ہم سب کی جانتا ہے تلسمان مل گیا تلسمان ہار گیا وہ ادنا سا جادوگر گھٹ نے تیٹ دیئے جاؤ فکری لے لو تلسمان محفوظ کرو تلسمان کو جاؤ فکری جاؤ موسیقی یہ رکھوالا کر کیا رہا ہے ہم میرا خوالی پہ پورا بھروس ہے دریبا روزو کچھ بھی کر رہے ہیں سوچو مجھ کی کر رہے ہیں میری تلسمان دکھا اپنا کمال موسیقی 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 فکری موسیقی شاہلا آبا یہ نہیں ہو سکتا تم نہیں مر سکتے فکری موسیقی 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 چلو مرسینا جس رو اپنکا موسیقی ڈکھائی بھو گیا موسیقی دہر کام کر گیا مرجینا ساپ مر گیا ہم سف بچ گئے ہم بچ گئے ہم بچ گئے مرجینا کی وجہ سے ہم لوگ آج محفوظ ہیں پر رکھوالا کہیں دکھائی نہیں دے رہا سامت مر گیا لیکن تیرے جادو سے جو دبائی مجھے ہے لیوز کا کیا کام کا آخر میں چالا کیا اور چھلاویا ہے نا تجھے تیرے جادو پر قابو پانا سیکھنا ہوگا لی پر فلال دیرے پر راز لٹنے کا وقت آگیا ہے گھر چل خالے بھائی جان نے آخر کار مار گرائیا اس حیوان کو مار تو گرائیا لیکن ہماری مرزینا کی مدد سے بابا علی بابا بھائی جان میں جانتا ہوں بھائی جان مجھے لے کر آپ بہت فکر مند تھے بابا بابا کامال بابا تجھے پتہ ہے پرواز میں کتنا بڑا سانپ آیا تھا بہت تباہی مچھی لیکن ناخرکار اس سانپ کو ماری دیا رکھ والے نے ہاں تجھے ہونا چاہیے تھا بابا کیا کامال کا رکھ والا تم لوگ کہتے ہو تمہاں لیتا ہوں جو بھی تھا یہ رکھ والا بڑا کامال تھا تمہاری باتیں سنتا تو یہ باتیں اس کی دل کو چھو جاتی اچھا اب سب لوگوں کو بھوگ لگی ہوگی سب لوگ گھر چلو تمہاری بابی تم سب لوگوں کے لیے چلپک بنائے گی چلپک علی تو بھی آ جے کہاں تھے آپ علی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے اچھا تو مطلب مجھے کچھ ہوتا اور مجھے ہی معافی نہیں ملتی واہ مہتر میں تمہاری درسکر موت پر میرے پاس نہیں آسکتی دیکھو ایک دم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو ہم سب تو دیکھ ہیں علی میکنہ اس نے باہی سے اُبھرنے میں لوگوں کو بہت وقت لگے گا آپ کا تلسمان یہاں گفہ میں ہی آپ کے لوٹنے کا وقت ہو گیا ہے میرے نوڑے نگاہ اور اس دنیا پر آپ کی حکومت کا بھی وقت آ گیا ہے چھین لو اس سے دلسمان چاہے اس کے لیے اس کے تکھڑے تکھڑے کیوں نے گھڑے پڑے جو تباہی تُو نے آج مچائی ہے نا سمسن بے گناہوں کو تڑپا ترسا کے رولایا ہے اب یہ علی بابا تجھے خون کی آنسور رولائے گا میرے گھر میں گھس کے تباہی مچائی نہ تُو نے میں تیری گفہ میں گھس کے تیرے عزیز ابلیس کو جلا کے راک کر دوں گا جس کو بچانے کے لیے تُو نے نا جانے کتنے معصوموں کا قتل کیا ہے اب تُو اسے میرے آتوں سے بچا کر دکھا تو ہوا یوں کہ پرواز کے باہر میں کسی کام سے گیا اور وہاں مجھے کچھ کاروباری مل گئے انہوں نے دے دیا مجھے بہت بڑا ٹھیکا ٹھیکے تاریکہ بات میں مجھے پتا چلا وہ لوگ کوئی کاروباری نہیں تھے بلکہ لوگوں کو اگوا کر کے ان کی نینالی لوٹنے کا کام کرتے تھے پھر کیا روما نے مجھے قید کر دیا اچھا تو پھر اب ہاں سے کیسے نکلے ٹھیک اسی طرح جس طرح تیرا بابا ہر بار بچیبت سے نکلا ہے اپنے دو ہتھیار کی بطولت کونجھے ہتھیار ایک تو یہ اور دوسرا یہ چالاکی پھر میں چالاکی سے قید سے نکلا اور پھر جو میں نے لوگوں کی دھلائی کی ہے کیا مارا ہے کیا مارا ہے کسی کو لات کسی کو گوسا دہ جوتے دہ لات دہ گوسا پندرہ لوگ آٹھ آٹھ لوگوں کو اکیلے نہ مارا تمہارا بابا رہا ہے ہاں کیا بات ہے مانگے تجھے آج بھی تیرین ہڈیوں میں بہت دم ہے ہڈیوں میں نہیں دل میں تم سب کے پیار کی طاقت ہے نا میری دل میں بہت طاقت ہے میں جانتی تھی بابا کہ آپ ضروری کسی مصیبت میں فاسے ہوں گے برنا آپ کبھی ہمیں ایسا اکیلہ تھوڑی چھوڑتے ہاں بابا آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے ہمارے سار کیا کیا ہوا ہے سب پتہ ہے بابا کو مطلب میں نے بتا دیا ہے پہلے سے سب بابا کو بہت بہت برابا اسے بابا چارلز چورو نے ہم پر ایک بار نہیں دو بار عملہ کیا دونوں بار کا ہم وہ ساملے سے بچ گئے لیکن ہمارے کافی لوگوں ساملے میں مارے گئے اور اس بار تو ہم آلیفی کو بھی کھوتے کھوتے بچے لیکن وہ رکھوالا صحیح وقت پر آگیا اور ہم سب بچ گئے یہ رکھوالا آتا تو ہے لیکن دیر سے اور آگ کے اچانا خائب بھی ہو جاتا ہے اور لوگ ہمیشہ اس پر بروسہ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے بچارہ کسی بوسیبت میں اٹک گیا ہو مطلب اگر وہ بچانا نہیں چاہتا تو کیوں بچاتا اگر اس میں بچانے کا ہونے نہیں ہوتا تو تم لوگ اس کو رکھوالا ایسی بولتے کیا ایسے پویا رکھوالا تو تم سے بات کر پاتا ہے نا تمہارے کان میں اس کی آواز آتی ہے تو کیوں نہ تمہیں پوچھ کے بتا دو کیوں وہ رکھوالا ہے کان پھر وہ اٹھے دیری سے کیوں آتا ہے ہویاں وہ وہ اس بات مجھے اس کی آواز سے نائے دیتی تھی لیکن ابھی ابھی نہیں آرہی جو بھی تھا جیسا بھی تھا بھولیا بس اتنا عاد رکھو کہ جو بھی تھا کامال تھا اور اس کے بچانے کا انداز میں دل کو چھو گیا اب فکر مت کرو بابا آ گیا ہے نا تم سب کا رکھوالا تمہارا بابا ہی ہے چلو میں دادی سے مل کے آنا ارے بچوں ہو جائے کنچے میں دو دو ہاتھ ہاں ارے بلکل چلو چل دریبہ ہارنے کے لیے ہو جاتے یار جتنا ہم علی کو جانتے ہیں علی کو اپنے بچوں سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا خاص کر کے تب جب بچوں کو علی کی سب سے زیادہ ضرورت ہو کہیں علی ہم سے کچھ بات ہو نہیں رہے کچھ تو بات ہے پتا نہیں کیوں ہمیں علی کی باتوں پر یقیم سا نہیں ہو رہا ہے مزہ لگانا پڑے گا ناممکن مولی کا یہ فکری کیسے مار سکتا ہے ناممکن کو ممکن کر دیا چھلاوے سے فکری کو کوئی انسان نہیں مار سکتا پھر بھی اس مہمولی سے جادوگر نے یہ کر دکھایا ہمارے تلسمان کی مدد سے اب کچھ دے رہا اور اگر تلسمان جادو کر کے پاس رہا تو بہت دیر ہو جائے گی کیونکہ چتنا وقت وہ تلسمان جادو کر کے پاس رہے گا وہ اتنی ہی قابلیت سے اس کا استعمال کرے گا کئی اور جادو ہی گرش میں کرے گا چانتے وہ ایسا کیوں کرے گا کیونکہ چاند کو دھوڑ کر جن چالیس چوڑوں کو میں نے زندہ کیا تھا وہ ہر بار اس جادوگر سے ہمارے تلسمان کو حاصل کرنے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اور نہیں اب اگر تلسمان اس سے نہیں چین آنا تو خود شیطان اسے نہیں روک بائے گا سمجھے تم ساب آپ چانتی ہیں نا مالکہ کی آپ کے لئے ہم خود کو بھی ختم کر سکتے ہیں اب بس اتنا بتا دیجئے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا وہ ہاتھ کھیل کھیل لی اس جادو گر سے اب اسے ایسی مات دیں گے کہ اس کی رہو تک کپ جائیں گی اسے ایسا سبق سکھائیں گے ایسا زخم دیں گے چکتا عمر اسے اپنی ناکامیابی کی یاد دلائے گا موسیقی